اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا سوال ہے کہ جنت کے سردار کون ہیں کچھ علماء اکرام کے کچھ کی بارے میں کہتی ہیں کوئی کچھ کی بارے میں کہتا ہے آج علماء اکرام کے بزبانی اس مسئلے کی مزید وضاحت کو جانتی ہیں کہ جنت کے سردار کون ہیں کوئی کہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ بزاحت خود سردار ہے کوئی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے آج وہ زہر ہونے والی ہے امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے جانتے ہیں علمائی کرام کے بازوبانی جنت کے سردار کون ہے تینوں علمائی کرام جو ہیں ان کے آپ نے کلپ سننی ہے کومنٹس میں اپنی رہ کے ظاہر لازمی دینا ہے اور ایک گزارش ہے اس ویڈیو کا اپنے لازمی تک لازمی دیکھنا ہے آج آپ کو مکمل طور پر اچھی انفرمیشن ملنے والی ہے چلتے ہیں جانتے ہیں علمائی کرام کے بازوبانی کہ جنت کا سردار کون ہے پسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء رسول کے علاوہ جنت میں ادھیر عمر جتنے لوگ ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں اب جنت میں ہوں گے تو سب جمعان تیتی سال کی عمر پھر ادھیر عمر کے لوگوں کے سردار یہ کیسے ہوئے کہ ماں تو عمر ہی سب کی تیتی سال ہے تو اس سے مراد وہ لوگ وہ اہل جنت جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بڑاپے میں ختم کی اس عمر میں آگر فوت ہوئے اب بھرے مجنت میں جاتے ہوئے ان کی عمر نجوانی والی ہوگی لیکن ان کی دنیا میں وفات چونکہ بڑاپے میں ہوئی تو ان کی سرداری اللہ نے ابو بکر و عمر کے سر پر یہ تات سجایا رضی اللہ عنہما جس طرح نوجوان جو شخص نجوانی کی حارت میں فوت ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نجوانوں کے سید سردار وہ حسنان کریمین ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوازیں آپ کی یہ خوشبو آپ کی آنگن کے پھول اہلِ بیعت کے یہ سرداج جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دس صحابہ کا نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبری دی جو اسلام لانے میں اور اسلام کے لئے قربانیہ دے لے میں سر سے پہل پہل سے یہ دس اللہ کی جنت میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی دس صحابہ جنت میں ہے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنت میں ہیں پھر ترمزی میں ہی روایت ہے اور نسائی میں اور ابن حبان میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اب ترتیب سے کچھ چیزیں عرض کرتا چلوں پہلے نصب مصطفیٰ کی بات ہو چکی کہ نصب مصطفیٰ کا ذریعہ فاطمہ تزہرہ اور سبب حسن اور حسین امام حسین کو اور امام حسن مصطفیٰ کو حضور کا کہ نصب کی بقا کا ذریعہ بنایا اور انہیں حضور کا بیٹا قرار دیا پھر انہیں حضور کی خوشبو قرار دیا کہ یہ پھول ہیں میرے اور میری خوشبو ان سے آگے ملے گی اور پھر سید سیادت حضور علیہ السلام کی امت میں حسنین کریمین سے پہلے قریش کہلاتے تھے سید کو ہی نہیں کہلاتا تھا آقا علیہ السلام سید ہوئے حضور علیہ السلام کو سیادت عطا کی گئی انا سید و لد آدم میں کل بنی آدم کا سید و سردار ہوں مگر آقا علیہ السلام کے علاوہ باقی سب قریش تھے سیدنا مولا علی شیر خدا بھی قریش تھے یہ شرف سیدہ فاطمہ تزہرہ کو دیا کہ جب ان سے دو بیٹے ہوئے حسن اور حسین تو سیادت کا ٹائٹل ان کو عطا ہوا اب جو حسن اور حسین کی اولاد ہوگی وہ سید کہلائے گی یہاں سے سید کو سیادت کو سادات کو قریش سے جدا کر دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سید خدری روایت کرتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حدیث بنیاد بنی ہے سیادت کی جیسے میں نے حدیث کوٹ کر دی کہ یہ مختلف کتب حدیث میں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ان فاطمہ تا سیدت نساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ بھی جامع ترمزی میں حدیث ہے اور سید بن حبان میں اور نسائی میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور تبرانی اور مستدرک حاکم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کل جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین کل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیر مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن باجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی استحقانی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پرپا کر دے گا چھٹی حدیث ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں ہم جنت کے سردار ہیں جیہاں دوستو آپ نے ڈاکٹر تحر القادری صاحب ڈاکٹر اسرارامل صاحب اور توصیف و رحمان کے درمیان جو علمی مقالمہ سنا ہے ان کی بزوبانی ان میں سے ڈاکٹر شیخ تحر القادری صاحب نے جو جواب دیا ہے بڑا امپورٹن اور بڑا اصلاحی جواب دیا ہے کمال کا جواب دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جنت کی خواتین کے سردار ان کی ماں یعنی ان کی والدہ سیدہ کنات بھی فادمت الزہرہ سلام علیہ السلام ہیں یعنی جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین پاک ہیں یہ تمام مسئلہ کے اہل سنت جماعت اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جنت کے جو سردار ہیں میں امام حسین علیہ السلام ہے کہ آپ امام حسین کو مانتے ہیں مانتے ہیں تو کمنٹس میں یا علی مدد یا حسین لکھ دے ضرور اس ویڈیو کو سواب کی نیا سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی صلاح کے لئے کمنٹس بوکس میں لازمی کچھ نہ کچھ اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ